پرماتمہ کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے میٹھے لگ دام دویدہ میں دونوں گئے مایا ملینا رام ایک ادھارن دیتے ہیں جو داس کو کھٹک رہا ہے اور بہت ہی جیویت ادھارن ہے آپ جی کے لئے بہت سودھر نیکا میرے پوجے گردیو جی کا آسرم ہے تلونڈی بھائی جلا پھروزپور پنجاب میں پوجے گردیو جی کے ست لوگ گون کے اپرانت یہ داس وہاں ست سن کرنے جاتا تھا سیکڑ سچڑے سیکڑ سنڈے کو سچڑے کو وہاں پہنچ جاتے تھے تو وہاں کے جو بھگ تھے گردیو کے جو شس تھے ان کا کوئی رشتے دار وہاں کوئی وردہ گزرگی تھی بڑھیا کی مرتیوں کی تھی اس کا سوک ویکت کرنے کے لئے سکر کو آیا تھا سنیوار کو وہ جانے لگا چار بجے سی شام کو انہوں نے کہا کہ آپ جی آج رک جاؤ سی پریوار تھا وہ چار دس سے تھے گرد وہ پتی پتنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوٹی آئیو کے تھے بچے دس بارہ ورس کے آس پاس ان سے کہا کہ آپ آج رکو راتری میں اور صبح ست سنگھ سن کے جانا سنڈے کو ست سنگھ ہوگا رویوار کو اس نے کہا نہیں مجھے بہت انیواری ہے جانا وہاں چنڈی گڑ جانا ہے میں نے بہت انیواری ہے کاری ہے جدوری کام ہے انہوں نے کہا کام تو ساری عمر ہی کرنے ہوتے ہیں آپ ست سنگھ سنوں ست سنگھ میں سنتا ہی رہتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ ست سنگھ ایسا آپ نے نہیں سنیا ہوگا جو ست سنگھ کل سنوگے وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا میں نے وہاں پر ایک انوبند کرنا ہے ایک ایگریمنٹ کرنا کسی پارٹی سے اور اس میں مجھے لگ بگ پانچ لاکھ روپے کا بینیفٹ ہوگا یہ سن انیس سو ستانوے کی بات ہے انیس سو ستانوے کے پانچ لاکھ آج کے تو پچاس لاکھ سمجھلو بہت سمجھایا پر مانا نہیں سلا گیا امبالہ کے پاس ایک بجری کا بھریا ہوا ٹرک کھڑا تھا بجری کا بھرا ہوا وہ کسی کارن سے اس کے ڈیفیکٹ ہو گیا تھا اور اس کو جیک لگا رکھا تھا پچھلے ویل نکال رکھی تھے جیک پر کھڑا تھا اور اس نے تو اس میں وہ پانچ لاکھ دکھائی دیں تھے کچھ نہ دکھیا آج پچھے اور وہ مار ہوتی کارن چاروں سے دکھے تھے وہ پوری سپیڈ سے گاڑی اور اس ٹرک کے نیچے گھشگی وہ ٹرک پڑ گیا لگتے ہیں پہلے دوسرے مر لیا ہوں گے جھٹکے میں اور پورے کے پورے گاڑی سمجھت وہاں دب گئے اس ٹرک کے نیچے اور چاروں مر گئے اب چاٹ لے ان پانچ لاکھ کے بہنی فٹنے شرپ درکہ ناج لے بھگوان بتاتے ہیں رام نام کڑوا لگے میٹھے لگے دام اور دوی دام دونوں گئے مایا ملینہ رہا بنا تمہو